مقام شروع کیا فیل یا شبے فیل اور وہ فیل یا شبے فیل اس سے عراض کر رہا ہو کس میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کی ضمیر یا اس کے تعلق میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس طور پر کہ اگر اسی فیل کو یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو کیا کر دے نصب دے دے نصب دے دے تو سب سے پہلے مسلط جب کرنے لگیں تو کیا دیکھیں گے اسی کو مسلط کریں گے سب سے پہلے اگر اس کو مسلط نہیں کر سکتے پھر اس کے مناسب کو دیکھیں گے اور مناسب میں پھر دیکھیں گے اسی کا مترادف لے آئیں کیا لے آئیں اگر مترادف سے بھی معنی خراب ہو رہا ہے یا اس کو نہیں کر سکتے تو پھر کس کو لے آئیں گے جو اس کے ساتھ لازم ہو کیا ہو لازم ہو سمجھ میں آیا میں مثلا کہتا ہوں زیدن ضربتو ہو اس پر کس کو مسلط کریں گے جسی ضربتو کو یہاں مقدر نکالیں گے وزیدن مررتو بھی یہاں پر مالانا یہاں تو مررتو کو مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو نصب نہیں دیا کرتا تو اس کا مترادف لے آئیں گے اور وہ کیا ہے جاوزتو ہو اور پھر زیدن ضربتو غلامہو یہاں پر بھی ضربتو کو مسلط نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ معنی حراب ہو جائے گا ضربتو غلامہو تو آگے بتلا رہے ضرب غلام پر واقع ہوئی ہے اور اگر پیچھے بھی ضربتو نکال لیں تو ضربتو زیدن کا معنی بن جائے گا کس کی پٹائی ہوئی ہے ضربتو زید کی پٹائی ہوئی ہے اور لہٰذا یہاں اس کا لازم نکالیں گے ضربتو غلام کی پٹائی کے ساتھ کیا چیز لازم ہے زید کی احانت احانتو نکالیں گے اور زیدن خوبستو علیہی احان پر کیا نکالیں گے لابستو لابستو کا کیا معنی متعلق ہوا میں متعلق ہوا سمجھ میں آیا بھئی لابستو زیدن دیکھو اصل میں ہے زیدن خوبستو علیہی کہ میں زید پر بند کیا گیا روکا گیا بھئی اور جب زید کے پاس مجھے روکا گیا اور اس کے پاس مجھے بند کیا گیا اس پر تو کیا میرا زید سے کیا ہو گیا تعلق آ گیا کیا آ گیا تعلق آ گیا تو لابستو یہاں نکالیں گے اس کے ساتھ لازم ہے تو زید کے ساتھ محبوس کر دینے کے ساتھ لازم ہے اس کے ساتھ تعلق کا ہونا بھئی وَيُخْطَارُ الْرَفْحُ بِالِبْتِدَائِ عِنْدَ عَدْمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ اَوْ عِنْدَ وُجُودِ اَقْوَى مِنْهَا قَعَمَّا مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ اب یہاں دیاد رکھو بھئی یہ جو ہے نا مَا اُزْ مِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ الْتَفْصِیرِ یہاں نصب پڑھنا بھی نصب بھی آرخہ کرتا ہے رفع بھی باز اوقات پڑھتے ہیں سمجھ میں آیا؟ جے تو نصب جب پڑھیں گے اس صورت میں تو معلوم ہوا اس کا عامل ہوگا محضوب اور جب رفع پڑھیں گے تو پھر دراصل ہم اس کو مبتدہ بنا دیا کرتے ہیں مثلا زیدن زربتو یہاں کیا نکالیں گے زیدن کے لئے زربتو تو اصل کلام کیا ہے زربتو زیدن زربتو اور اگر دوسری ترقیب یوں ہو سکتی ہے میں زیدن زربتو نہیں کہتا میں کہتا ہوں زیدن زربتو زیدن اب معلانا دیکھئے زیدن مرکو لفظا ہے مبتدہ اور زربتو پورا جملہ کیا ہے اس کی خبر زیدن درقیب یوں ہو زیدن مرکو لفظا مبتدہ زربتو فیل با فائل ہاں ضمیر مفعول فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا زید کے لئے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ہوا تو دیکھو زیدن پڑھنا بھی جائز تھا اور زیدن پڑھنا بھی زیدن پڑھو گے تو یہ ما اس میرا عامل ہو علا شریطت تفسیر کی قبیل سے ہو جائے گا اور زیدن پڑھو گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدہ بن جائے گا پھر یہاں کوئی عامل مقدر نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ عامل مقدر نہیں اب یاد رکھو بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر رفع کا پڑھنا واجب ہوتا ہے بعض جگہوں پر وہاں نصب آپ نہیں پڑھ سکتے بعض جگہیں ایسی ہیں وہاں نصب کا پڑھنا واجب ہوتا ہے وہاں رفع آپ نہیں پڑھ سکتے بعض جگہوں پر نصب کا پڑھنا پسندیدہ ہوتا ہے مختار ہوتا ہے جائز تو دونوں ہیں لیکن مختار کیا ہے بعض جگہ رفع مختار ہوتا ہے اور جائز تو دونوں لیکن مختار کیا ہے رفع ہے اور بعض جگہ دونوں برابر ہوتے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں تو کل پانچ صورتیں بن گئیں اے اور آپ دو قسم کا آیا والانا کون سا رفع یا نصب آپ والانا پانچ صورتیں کیا بنی پہلی صورت رفع واجب دوسری صورت نصب واجب تیسری صورت رفع مختار رفع چوتھے صورت نصب مختار اور پانچویں صورت سراب مختار و تصاوی دونوں کو پڑھنا برابر ہے سمجھ میں آیا بھئی تو پانچ صورتیں ہیں کہ نصب واجب ہوگا یا رفع واجب ہوگا یا دو صورتیں یا رفع مختار ہوگا یا نصب مختار ہوگا یا دونوں برابر تو وہ پانچ صورتیں بنتی ہیں علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ اب وہ پانچ جگہیں آپ کو بتائیں گے بھئی مختصر عبارت کی اندر بڑا لمبا طویل مشکل مسئلہ وہ حل کر دیں گے دیکھئے بھئی کہاں رفع سب سے بھئی مختار اور رفع کیا ہے بسندیدہ ہے رفع کو ترجیح دی جائے گی اختیار کیا جائے گا کہاں پر بل ابتدائی اور رفع کس کے سبب سے ہوگا کیا بنے گا وہ ابتداء بنے گا کیا بنے گا ابتداء بنے گا تو رفع مختار ہوگا بسبب ابتداء کے یعند آدمی قرینتی خلافی ہی خلافی ہی کی حاضمیر راجے ہے مولانا رفع کو ایک رفع ہے ایک خلاف رفع ہے خلافی ہی کا کیا معنی خلاف رفع نا حاضمیر کس کو راجے رفع کو تو خلاف رفع کیا ہوا نصب کیا ہوا دوئی صورتیں بس لائیں یا رفع ہے یا یا تو رفع ہوگا اور رفع کا خلاف کیا ہے نصب تو کہتے ہیں مختار پسند رفعہ کو اختیار کیا جائے گا ترجیح دی جائے گی بل ابتدائی بسبب تو اب وہ مقامات بیان کرنے لگے ہیں جہاں رفعہ کا پرنام مختار ہے پسندیدہ ہے راجہ ہے کب عند آدم قرینہ تی خلافی ہی جبکہ رفعہ کے خلاف کا یعنی نصب کا جبکہ نصب کا قرینہ موجودہ نہ ہو جبکہ نصب کا قرینہ موجودہ لیکن والانہ ایسا نہیں جب نصب کا قرینہ ہی نہیں موجود تو پھر تو رفعہ کا پڑھنا واجب ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جب نصب بھئی قرینہ دونوں کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے قرینہ رفعہ کا بھی ہو نصب کا بھی ہو پھر تو جائز ہے نصب پڑھنا بھی جائز رفعہ پڑھنا بھی جائز لیکن رفعہ کا قرینہ زیادہ قوی ہو تو اس صورت میں پھر کس کو ترجیح دی جاتی ہے رفع کو ترجیح دی جائے گی جس کا قرینہ قوی ہوگا اس کو کیا دے دیں گے ہم تو یہاں تو بات رس نہیں بن رہی کہ جبکہ نصب کا قرینہ ہی نہ ہو جب نصب کا قرینہ ہی نہیں ہے تو نصب کا پڑھنا تو جائز نہیں پھر تو کیا واجب ہوا رفع پڑھنا لہذا یہاں ایک مضاف محضوخ نکال لو سارے عبارت صحیح ہو جائے گی کیا عند عدم قرینہ ترجیح خلافی ہی عند عدم قرینہ ترجیح خلافی ہی جے خلافی ہی خلاف رفع اس سے کیا مراد ہے نصب اس کی جگہ ذرا اٹھا کر نصب رکھ دو عند عدم قرینہ ترجیح نصب جبکہ نصب کے راجے ہونے کا قرینہ نہ ہو اب عبارت سمجھ میں آئی نصب کے ترجیح کا کیا معنی راجے ہونا نصب کے راجے ہونے کا قرینہ نہ ہو ترجمہ میں آخر سے کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں بھئی عبارت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بڑا مشکل مسئلہ ہے اچھی طرح سمجھ لینا جبکہ نصب کے راجے ہونے کا قرینہ معلوم ہو کس کے راجے ہونے کا قرینہ ہو رفع کے تو جبکہ نصب کے راجے ہونے کا قرینہ موجود نہ ہو تو پھر اس وقت کیا پڑا جائے گا رفع پڑنا پسندیدہ ہے رفع پڑنا پسندیدہ ہے سورہ سمجھ میں آئی مثال اس کی زیدن زربتوہو یہاں کیا پڑ سکتے ہیں مولانا زیدن زربتوہو بھی پڑ سکتے ہیں اور زیدن زربتوہو بھی زیدن پڑھیں تو یہ کیا بن جائے گا ما عزمرا عاملو حالا شریعت تفسیر اور اگر زیدن پڑھیں پھر کیا بن جائے گا مبتدہ اور یہاں پر مولانا دونوں کا جائز ہیں دونوں کا قرینہ تو دونوں کا ہے مولانا قرینہ تو دونوں کا ہے لیکن نصب کا قرینہ راجح نہیں نصب کا قرینہ لہذا کیا پڑنا پسندیدہ رفع پڑنا پسندیدہ زیدن زربتوہو مولانا سمجھ میں آیا بھئے تو اس صورت میں حضب سے سلامت رہے گا کلام ورنہ تو اگر آپ زیدن زربتوہو پڑھتے تو پھر کیا تھا یہاں پر زربتو کو مقدر ماننا پڑتا کیا کرنا پڑتا مقدر ماننا پڑتا اور جو آپ پڑھ رہے ہیں زیدن زربتوہو آپ کسی کو مقدر ماننا پڑھ رہے ہیں تو کلام تقدیر سے کیا رہا سلامت ہو گیا کیا رہا اور یہ اولا ہے مولانا کہ کلام کیا ہو حضب سے سلامت رہے کیونکہ اصل کیا ہے ذکر کرنا ہے یا حضب کرنا ہے ذکر کرنا اصل ہے تو کلام اپنی اصل پر باقی رہا کلام کیا ہے اپنی سب کو بات سمجھ میائی دلیل بھئی اوعند وجود اقوام منہا منہا کی ضمیر راجے ہے قرینے کو قرینہ قرینہ خلافی ہی کو قرینہ خلافی ہی کو اوعند وجود یا جب کہ پایا جائے اقوام زیادہ قوی منہا کس سے اس قرینہ جے قرینہ قرینہ خلافی ہی یعنی قرینہ نصبی قرینہ نصب نصب کے قرینے سے زیادہ قوی قرینہ پایا جائے کس چیز کا رفا کا بھئی قرینہ نصب قوی موجود ہے قرینہ رفا کا بھی موجود لیکن زیادہ قوی کس کا قرینہ ہے رفا کا رفا کا صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ کہاں کہاں پر زیادہ قوی قرینہ آئے گا صاحب کافیہ مثال دے رہے ہیں کہ امہ ما غیر طلبی جب امہ غیر طلب کے ساتھ آئے ایسے فیل کے ساتھ آئے جس میں طلب نہ ہو نہ ہو وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ اور دوسرا مقام کونسا جہاں پر اِذَا آئے کونسا اِذَا جو مفاجَات کے لئے ہو مفاجَات کی بھئی امہ غیر طلب کے لئے آئے دیکھو امہ ہے حروف شرط میں سے امہ کیا ہے حروف شرط میں سے اور اس کے بعد فا جواب میں کیا آیا کرتی ہے فا آیا کرتی ہے امہ زیدن فمنطلق امہ زیدن فمنطلق تو دیکھا یہ امہ ہے اس کے جواب میں کیا آئی فا آئی زیدن ہے مبتداء منطلق کیا ہے اس کی خبر ہے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے تو امہ جونکہ متضمن ہے معنی شرط کو لہذا خبر پر ہم نے کیا داخل کر دی فا داخل کر دی کیا کر دی تو امہ شرط کا معنی کی وجہ سے اچھا اچھا زیدن زیدن منطلق لیکن ہماری بہت کس میں چل رہی ہے جبکہ فا کے بعد کیا آ رہا ہو فیل آ رہا ہو جب فا کے بعد فیل آ رہا ہے اب یہ ما از میرا عامل ہو آلہ شریعت تفسیر بننے کی صلاحیت اس میں آ گئی کیونکہ پیچھے ایک فیل کو اسی فیل کو محضوب مان کر اس آگے آنے والے فیل کو ہم اس کے لئے کیا بنا سکتے ہیں تفسیر بھئی کیا بنا سکتے ہیں بھئی آگے اگر فیل یا شیوے فیل ہی نہیں آ رہا تو پھر تفسیر بنا سکتے ہیں آپ کیونکہ تفسیر نہیں بنا سکتے تو دیکھئے میں نے کہا اما زیدن اما زیدن فا اکرمتو اما زیدن فا اکرمتو تو یہاں دیکھئے ایک صورت یہ ہے بلکہ یوں بناو جملہ لقیت القوم میں نے قوم سے ملاقات کی و اما زیدن فا اکرمتو و اما زیدن فا اکرمتو تو دیکھو اما کے بعد کیا آیا اسم اور اس کے بعد آتی ہے فا اور فا کے بعد کیا آ رہا ہے فیل تو یہ ما اوز میرا عامل ہو علی شریعت تفسیر بننے کی صلاحیت زید میں آ گئی کیا آ گئی کیونکہ اما کے بعد کیا آ رہا ہے ایک اسم ہے اور اسم کے بعد کیا آ رہا ہے فیل ہے اور وہ فیل کیا ہے اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہے کیا ہے مشغول ہے یا نہیں اما زیدن فا اکرمتو کس میں مشغول ہے یا تو اس کی ضمیر میں مشغول ہو یا اس کے متعلق میں لیکن یہاں پر آپ نے پڑھا کہ کبھی رفا پسندیدہ ہوتا ہے اور کبھی نصب پسندیدہ کبھی رفا واجب کبھی نصب واجب اور کبھی دونوں کیا ہوتے ہیں برابر لیکن بارحال مقام ایسا ہونا ضروری ہے کہ اسم کے بعد فیل آیا شبے فیل اور وہ فیل یا شبے فیل کیا ہونا چاہیے اس کی ضمیر یا اس کے متعلق کے اندر مشغول ہونا چاہیے اس طور پر اسی فیل یا اس اس فیل یا شبے فیل کو اسی اسم پر اگر ہم مصلت کریں تو وہ اس کو کیا کر سکے نصبہ بدے سکے شرائط تو پوری ہونی چاہیے سمجھ میں آیا نعلم وہ اسم کے بعد کیا آنا چاہیے فیل یا شبے فیل کا آنا ضروری ہے ضروری ہے تو یہاں پر بھی دیکھئے میں نے کیا کہا لقیت القوم واما زید فاکرمتو تو اما کے بعد آیا زید اور زید کے بعد اما چونکہ شب کے لیے ہے تو اس کی خبر پر کیا داخل ہوئی فا بھئے وہی بات کر رہا ہوں جو بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں اور فا کے بعد آگیا اب کیا آ رہا ہے فیل آ رہا ہے آپ یہ فیل دیکھو اگر یہ طلب والا فیل ہے تو پھر تو رفع کا پڑنا مختار نہیں اگر یہ غیرِ طلب والا فیل ہے تو پھر رفع کا پڑنا مختار ہے پھر اما طلب کے ساتھ آ رہا ہے یہ غیرِ طلب کے ساتھ ہے barely یہ صاحب کے اب اکافیان نے کہا رفع کا پڑنا مختار کب ہے کہ جب اما کس کے ساتھ آئے غیرِ طلب کے ساتھ آئے تو دیکھو یہاں دو فیل آ سکتے تھے ایک ہے طلب والا ایک غیرِ طلب والا میں نے کہا لقیت القوم و اما زید فاکرمتو اکرام میں نے اس کا اکرام کیا کوئی طلب ہے جی نہیں ہاں اگر میں کہتا ہوں لقیت القوم و اما زید فاکرمتو عمر آگیا یا نہیں آگیا عمر کس لئے آیا کرتا ہے طلب کے لئے نہیں کس لئے آیا کرتی ہے طلب کے لئے دعا کس لئے آیا کرتی ہے طلب کے لئے استفام کس لئے آیا کرتا ہے طلب کے لئے تمانی کس لئے آیا کرتی ہے طلب کے لئے سمجھ میں آیا بھئی یعنی انشاء مراد لے لو کیا لے لو سمجھ میں آیا یعنی اما کے بعد اگر نہیں عمر نہیں تمانی استفاہ دعا بغیرہ ہو اس کی بات ہم نہیں کر رہے اس کے علاوہ ہو کیونکہ ان سب میں تو طلب ہے عمر میں بھی کیا ہوتی ہے کسی کام کے طلب نہیں کے اندر بھی کیا ہوتی ہے تر کے کام کی طلب ہوتی ہے دعا میں بھی کیا ہے طلب استفاہ میں بھی کیا ہے یعنی ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر کیا پڑھنا پسندیدہ رفع پڑھنا پسندیدہ سمجھ میں آیا بھئی تو مثال دیکھئے میں نے کیا بتلائی لقیت القوم واما زیدن فاکرانتو اب بتلائیے اکرانتو یہ طلب ہے یا غیر طلب ہے غیر طلب ہے غیر طلبی ہے مالانا تو اب یہاں کیا پڑھنا پسندیدہ رفع سورت سمجھ میں آنے آپ دیکھو یہاں نصف کا بھی قرینہ ہے یہاں رفع کا بھی قرینہ ہے لیکن رفع کا قرینہ زیادہ قوی ہے نصف کا کیا قرینہ ہے جے نصف کا قرینہ یہ ہے یاد رکھو آپ آگے جا کر پڑھیں گے ایک ہوتا ہے فصل ایک ہے وصل ایک ہے فصل ایک ہے وصل فصل کہتے ہیں عاطف نہ کرنا جدہ کر دینا اور وصل کہتے ہیں عاطف کر دینا ملا دینا میں نے کہا زرق تو زیدن و اکرم تو عمرن زرق تو زیدن کیا ہے پورا جملہ ہے اور آگے میں کیا کہہ رہا ہوں و اکرم تو عمرن اکرم تو عمرن بھی پورا ایک جملہ ہے اور اس ثانی جملے کا میں عاطف کر رہا ہوں کس پر اول جملے پر کیا کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں وصل میں نے ملایا یا نہیں ملایا عاطف کے ذریعے دونوں کو اور ایک ہے میں کہتا ہوں اکرم تو زرق تو زیدن اکرم تو عمرن میں نے عاطف حرف عاطف ذکر کیا تو دو جملوں کے درمیان عاطف ذکر نہیں کیا حرف عاطف ذکر نہیں کیا اس کو کہتے ہیں فصل کیا کہتے ہیں فصل سورت سمجھ میں آئی عاطف کیا جائے تو کیا کہلاتا ہے وصل عاطف کو حرف عاطف کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے آپ یہ بات یاد رکھو جب وصل کیا جائے تو پسندید وصل کیا جائے تو جملہ فعلیہ کا عاطف جملہ فعلیہ پر کیا جائے تو کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے کیا پیدا ہوتا ہے بھئی ایک جملہ ہے فعلیہ دوسرا عالیہ ہے آپ جملہ اسمیہ تو اس میں بھی آپ وصل کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں وصل کیا ایک جملہ کون سا ہے دوسرا کیا ہے عاطف بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ پسندید کیا ہے کہ پہلا پھیلیا ہے تو ثانی کو بھی کیا ہونا چاہیے پہلا اسمیہ ہے تو ثانی کو بھی کیا ہونا چاہیے اس van اس سے عبارت میں کیا پیدا ہو جاتا ہے پسند پیدا ہوتا ہے کہ جب ماتو ماتو فل ایک جیسے ہوں سورت سمجھ میں آئی یہ ذابطہ پتا چل گیا اب دیکھئے میں نے جب کہا لقیت القوم یہ کونسا جملہ ہے یہ جملہ ہے فیلیا آگے میں کہہ رہا ہوں وَأَمَّا زَيْدُن وہ حرف عاطف لے کر آیا اور عاطف ہو رہا ہے تو عاطف کیا یہ وصل ہوا یہ کیا ہوا وصل اور وصل میں کیا پسند دیدہ ہے فیلیا کا عاطف جملہ فیلیا کا عاطف کس پر کیا جائے جملہ فیلیا پر لہذا اگر آپ آگے یوں پڑھتے ہیں وَأَمَّا زَيْدَن فَا أَكْرَمْتُهُ وَأَمَّا زَيْدَن فَا أَكْرَمْتُهُ یہ ذید کو جب میں نے منصوب پڑھ لیا معلوم ہوا اس سے پہلے ایک اور اکرم تو محضوب ہے کیا ہے اکرم تو کیا ہے محضوب ماننا پڑے گئے یا نہیں تو عبارت کیسے بن جائے گی وَأَمَّا اَكْرَمْتُ زَيْدَن فَا أَكْرَمْتُهُ وَأَمَّا اَكْرَمْتُ زَيْدَن فَا أَكْرَمْتُهُ اب بتائیے جملہ فیلیا کا عاطف کس پر ہو گیا وَأَو سے پہلے بھی جملہ فیلیا اور وَأَو کے بعد ہے وہ بھی کونسا جملہ ہے فیلیا کیونکہ وہاں بھی آپ نے کونسا فیل محضوب کیا محضوب نکالا ہے فیل محضوب نکالا تو وہ بھی فیلیا تو دیکھو نصب کا قرینہ موجود ہے اور یہ قرینہ ترجیح دے رہا ہے نصب کو کہ کیا پڑھنا بہتر ہے نصب پڑھنا راجح ہے یہاں پر راجح سورت سمجھ میں آئی کیا چیز کہہ رہی ہے کہ نصب پڑھنا راجح ہے کیا قرینہ ہے کہ ماں قبل میں جملہ تو ماں بات بھی کیا ہونا چاہئے اسے لئے ہونا چاہئے لہذا کیا پڑھو اداد نصب یہ قرینہ یہ تخاظہ کر رہا ہے لیکن والانا آگے ہے امہ آ رہا ہے اور امہ جو ہے یہ جملہ اکثر اکثر یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے اس کے بعد مبتدہ واقع ہوا کرتا ہے کیا واقع ہوا کرتا ہے مبتدہ واقع ہوا کرتا ہے امہ کے بعد کیا واقع ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو پڑھتے امہ زیدن فاکرمتو تو زیدن مبتدہ ہے نہیں لہذا کیا پڑھنا چاہئے امہ کس پر داخل ہوا کرتا ہے مبتدہ یعنی جملہ اسمیاں پر اکثر داخل ہوتا ہے تو یہ کیا چاہتا ہے یہ کس چیز کا قرینہ ہوا کیا پڑھنا چاہئے رفا امہ زیدن فاکرمتو تو دیکھو وہ جو آ رہی ہے ماں قبل میں وہ قرینہ ہے کس چیز کا نصب کو ترجیح دینے کا نصب کو راجع قرار دینے کا اور یہ جو امہ ہے یہ کس چیز کا قرینہ ہے رفا کا اور یہ قرینہ قوی ہے مالانا یہ قرینہ کیا ہے قوی ہے کیوں اس کی ساتھ سائید بھی ہو رہی ہے ایک اور چیز کے ساتھ وہ کیا کہ اگر آپ اس کو مبتدہ بنائیں گے زید ان کو تو کلام حضب سے سلامت رہے گا کلام کیا ہے حضب سے اور اگر آپ محضوب نکالیں گے تو حضب سے سلامت نہ رہا اور آپ بتائیے حضب اولا ہے یا ذکر اولا ہے یا عقل کیا ہے ذکر کرنا تو کلام حضب سے سلامت رہے یہ اولا ہے تو اس نے ترجیح دے دی کس کو کیوں سے قرینے کونسا قرینہ قوی ہو گیا بھئی رفا والا سمجھ میں ہے رفا پہ قرینہ تو وہ واقع اس کی وجہ سے ماں قبل جملہ پھیلیا ہے تو ماں بعد بھی جملہ پھیلیا ہونا چاہے یہ قرینہ ترجیح دے رہا ہے کس چیز کو نہ سب کو اور اما جو ہوتا ہے یہ اکثر 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 داخل ہوتا ہے کس پر جملہ جملہ اسمیاں پر اس کے بعد کیا آیا کرتا ہے مبتدہ آیا کرتا ہے تو یہ قرینہ کس کا ہوا رفا کا یہ رفا کو ترجیح دے رہا ہے اور ساتھ اس کی تائیب بھی ہو رہی ہے کس کے ساتھ جے کہ اس صورت میں ہم کلام حضرت سے بھی کیا رہتا ہے سلامت رہتا ہے لہٰذا کونسا قرینہ قرین راجحیت نصف کا قرینہ بھی راجحیت رفا کا قرینہ بھی لیکن کونسا قرینہ زیادہ قوی رفا والا لہذا کیا پڑا جائے گا رفا سمجھ میں آیا بھئی اس کا یہ معنی ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اگر طلب ہو پھر طلب غیر طلب کی قید کیوں لگائی طلب والا ہو پھر جے پھر نصف پڑھنا مختار ہے مارانا کیوں مختار ہے دیکھو ذرا طلبی فیل تو لے کر رہاو پھر بات سمجھ میں آئے گی لقیت زیدن لقیت القوم واما زیدن فاکرم ہو فا اکرم ہو یہ دیکھو اب اممہ کے ساتھ کیا آگیا فیل طلبی آگیا امنا نصف پڑھنا اولا ہے کیوں نصف پڑھنا اولا ہے کیونکہ طلب فیل آگیا امر آگیا تو اگر ہم کیا کریں اممہ زیدن فاکرم ہو پڑھیں تو زیدن کو کیا بنائیں گے مبتدہ اور فاکرم ہو اس کو کیا بنائیں گے خبر تو یہ خبر جملہ انشائیہ بن گئی اکرم اکرم فیل انتا ضمیر اس کے اندر فائل ہا ضمیر مقبول فیل اپنے فائل اور مقبول سے ملکہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زید کے لئے کیا ہوئی زید کو مرفو پڑھا ہے نا مبتدہ اس کے لئے خبر چاہیے تو یہ جملہ انشائیہ خبر بن گئی اور جملہ انشائیہ خبر نہیں بنا کرتا کبھی بھی جملہ انشائیہ کبھی بھی خبر ہے جب بھی واقع ہوتا ہے علماء اس میں تعویل کرتے ہیں مقبول فیہ کی کیا تعویل کرتے ہیں مقبول فیہ مثلا زید مقبول فیہ اکرم ہو زید اکرم ہو زید مبتدہ اکرم ہو اس کے خبر تعویل کرنا پڑے گی کہ خبر تو کیا بن رہی ہے انشاء اور خبر تو انشاء نہیں بنا کرتے پھر زید مقبول فیہ اکرم ہو زید کہ کہا گیا ہے اس کے بارے میں اس کا اکرام کرو تعویل کرنا پڑی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا جب امہ کے ساتھ کونسا فیل آ جائے طلب والا جب طلب والا آئے تو پھر رہا پڑھنا پسندیدہ نہیں بلکہ کیا پڑھنا پسندیدہ رہا پڑھنا کیوں نہیں پسندیدہ اسے کہ رہا پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا مقتدہ اور آگے فیلے طلبی کیا بن جائے گی اس کی خبر اور فیلے طلبی جو ہے وہ خبر واقع ہے نہیں ہوتا اس میں کیا کرنا پڑتی ہے تعویل کرنا پڑتی ہے لہذا اس کو خبر بناو ہی نہ اس پہلے والے اسم کو مقتدہ ہی نہ بناو اس کو کیا بنا دو ماؤز میرا عامل ہو علیہ شریعت تیر تفیر بنا دو محصن کیا پڑھو زیدن زیدن اکریم ہو زیدن اکریم ہو کیا بن گیا اکریم زیدن اکریم ہو کوئی شکال رہا نہیں اگر آپ زیدن اکریم ہو پڑھتے تو پھر کیا کرنا پڑتی تعویل کرنا پڑتی سورت سمجھ میں آئی بھئی وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ اور اسی طرح محلانا اذا مفاجاتیاں بھی جب آجائے تو اس کے بعد بھی کیا پڑھنا پسندیدہ ہے رافعہ کا پڑھنا پسندیدہ ہے رافعہ کا پڑھنا کیسے بھئی رافعہ کا پڑھنا بھئی یاد رکھو یہ اذا مفاجاتیاں اکثر 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 جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے کبھی کبار جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے بعض سے انکاری کرتے ہیں جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوتا لیکن صاحب کاتیہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جایا کرتا ہے تو دیکھئے مثلا خارجت فَإِذَا زَيْدٌ يَزْرِبُهُ هَمْرُن یہ مثال لکھ رہے ہیں آپ پہلے کی مثال لکھی آپ نے ہاں مثال ساتھ لکھو بھئی بات پھر سمجھ میں آئے گی خارجت فَإِذَا زَيْدٌ يَزْرِبُهُ هَمْرُن بھئی مشکل اور دقیق بحثیں چل رہی ہیں کافیہ کی بھئی توجہ سے سنو بھئی خارجت فَإِذَا زَيْدٌ يَزْرِبُهُ هَمْرُن یَزْرِبُهُ هَمْرُن میں نکلا پس اچانک زید کی پیٹائی کر رہا تھا اس کی عمر بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا ایزا مفاجاتی ہے کس معنی میں ہوتا ہے اچانک میں نکلا تو اچانک زید جو ہے کہ اس کی پیٹائی عمر کر رہا تھا بھئی عمر اس کی پیٹائی کر رہا تھا اب یہاں دیکھئے ایزا مفاجاتی ہے کے بعد معلانہ اکثر کیا آیا کرتا ہے جملہ اسمیہ اور کبھی کیا آیا کرتا ہے جملہ لیکن بہت ہی قلیل ہے جملہ فیلیہ کا آنا لہٰذا معلانہ رفعہ کا قرینہ کیا ہوا قاوی ہو گیا کیونکہ اکثر کیا آیا کرتا ہے ایزا مفاجاتی ہے کے بعد جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ آتا ہے تو اما اس کے فوراً بات کیا نا چاہیے مقتضا اور آگے کیا نا چاہیے اس کی خبر لہٰذا اس صورت میں رفع نصب بھی پر آتا ہے یعنی جملہ فیلیہ بھی آتا ہے لیکن بڑا قلیل ہے تو کس کا قرینہ قوی ہوا رفع کا قرینہ قرینہ قوی ہوا بھئی قرینہ قوی ہوا تو یہاں دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں خرشت فعیزا زید مقتضا یزربہ حمرن یزربہ فیل حاض امیر مفہول حمرن اس کا فائل فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ زید ان کی خبر مقتضا خبر مل کر جملہ اسمیاں اور اگر آپ پڑھیں فعیزا زیدن یزربہ حمرن پھر کیا ترکیب ہوگی خرشت فعیزا یزربہ زیدن یزربہ حمرن بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو پھر جملہ فعلیہ بن جائے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی بھئی یہ مشکل مقام ہے بھئی اس کا تقرار کر لینا اچھا بھئی نصب بالعطفی آگے ذرا آسان ہے ویختار نصب بالعطفی على جملت فعلیت اور نصب مختار ہوگا کس کے سبب سے بھئی عاطف کے سبب سے على جملت فعلیت کس پر عاطف ہے بھئی جملہ فعلیہ پر عاطف کے سبب سے لِت تناسب کس وجہ سے تناسب کی وجہ سے بھئی اگر ہماؤز میرا عاملو ہو اعلیٰ شریف تفسیر کی قبیل سے بنائیں نصب پڑھیں تو پھر یہ کیا بنا کرتا ہے جملہ فعلیہ کیا بنا کرتا ہے اور اگر رفع پڑھا جائے وہ پھر کیا بنا کرتا ہے جملہ اسمیہ اب ماہ قبل میں جملہ فعلیہ آیا تھا اس کے بعد حرف عاطف آیا ہے اب حرف عاطف کے بعد کیا پڑھنا پسندیدہ ہے جملہ فعلیہ ہی آنا چاہیے جملہ اسمیہ ہونا چاہیے جملہ فعلیہ بھئی جملہ اسمیہ بھی پڑھنا جائز لیکن پسندیدہ کیا ہے جملہ فعلیہ پسندیدہ ہے تاکہ دونوں جملوں میں کیا آ جائے مناسبت آ جائے تو لہٰذا اگر ماہ قبل میں کیا ہے جملہ فعلیہ تو ماہ بعد میں بھی کیا پڑھنا بہتر ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں آ جائے گا پھر نصب یا رفع کی صورت میں لہذا رفع نصب پڑھنا پسندیدہ ہے مثلا کیا ہے اس کی کیا مثال بنائیں گے زربت زیدن زربت زیدن پھوئی بنا لو زربت زیدن وَهَمْرَنْ اَكْرَمْتُهُ وَهَمْرَنْ زربت زیدن وَهَمْرَنْ اَكْرَمْتُهُ تو یہاں دیکھو وَهَمْرَنْ کو کیا پڑھا جائے گا منصوب پڑھا جائے گا تو کیا بن جائے گا کلام اصل میں زربت زیدن اکرمتو عبارت سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ دیکھو زربت جملہ فیلیا اکرمت زیدن یہ بھی کیا ہے جملہ فیلیے پسندید اور اگر آپ چاہیں تو عمرون بھی پڑھ سکتے ہیں زربت زیدن وَهَمْرَنْ اَكْرَمْتُهُ پھر جملہ اسمیہ کا عطف ہو جائے گا کس طرح جملہ یہ بھی جائز ہے بھئی عام ہوتا رہتا ہے لیکن زیادہ پسندیدہ وہ ہے مناسبت آئے گا اسی طرح وَبَادَ حَرْفِ نَقِي اگر مولانا کس کے بعد آئے حرفیں جیسے وہ ایک مثال بنا دو بھئی کیا مثال تھی زیدن زربتوہو اس پہ حرفیں نفی لیو مَا زَيْدَنْ زَرَبْتُهُ اسی طرح لَا لےو لَا زَيْدَنْ زَرَبْتُهُ یا اسی طرح سورة سمجھ میں آئی بھئی حرف نفی کے بعد آئے تھا حرف نفی کے بعد مَا زَيْدَنْ زَرَبْتُهُ وَلَا زَيْدًا زَرَبْتُهُ وَحَرْفِ الْاِسْتِفْحَامِ حرفِ استفحام کے بعد دی اَزَيْدًا زَرَبْتُهُ اَزَيْدًا بھئے صحاب و مقامات چل رہے ہیں جہان نصب کا پڑھنا پسندیدہ وَعِدَ الشَّرْطِيَتِ چلیے بس کریں بھئے باقی کل پڑھیں گے چلیے وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ